اسلام علیکم آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے گھر کی جو ہے وہ تفصیلی صفائی کی ہے اور اس صفائی میں ہمیں یہ خزانہ مل ہے جو کہ تھا بکس کا اتنی دھیر ساری کتابیں تھی اتنی دھیر ساری تھی کہ ہمارا جو ایک پورا روم تھا وہ بھرا ہوا تھا ان کتابوں سے وہ بلکل فول تھا اور اس میں جو کچھ بکس ہیں یہ تو نیو ہیں یعنی کہ ہمارے ماسٹرز لیول کی ہیں لیکن اس کے علاوہ اتنی دھیر ساری بکس وہاں سے ملی ہیں بہت زیادہ تو یہ سب نوٹس تھے اور چیزیں تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ آج ان کی صفائی کرتے ہیں سندے بھی ہے تو چلو ٹھیک ہے ان کو سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سٹور روم میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتی ہے تو اتنی پھر اس کی کیئر بھی نہیں ہوتی کیونکہ اب ان کی کوئی خاص ضرورت وقیرہ نہیں تھی لوگ ڈاؤن بھی ہو گیا تھا تو ویسے تو ان کی ضرورت جو ہے وہ پڑھتی رہتی ہے کیونکہ مطلب ایڈوکیشنل فیلڈ سے ہے سب کا تعلق تو پھر اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے وہ جو رہتی ہے سم ٹائمز آپ کو تو لیکن فیلحال ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور سارا سمان ایسے پڑھا تھا تو پھر آج بس ہتے چڑھ گیا ہے تو سارے ان کی وہ جو اتنے جو دسٹی ہوئے تھے اور ہماری سکول کی بوکس کالجز کی بوکس سب کی پتہ نہیں کون کون سی بوکس اس کے اندر پڑی تھی جب صفائی کی گئے تو سارا سمان نکلا ہے تو ہم لوگ مطلب کافی چیزیں دیکھ کر خوش بھی ہوئے ہیں کہ بچپن کی یادیں ہماری تازہ ہو گئی ہیں ابھی تو خیر یہ نیو والی ہیں تو بہت اچھا لگا دیکھ کے اور آج ہم نے ان کو سب کو سیٹ کر کے رکھا تو یہ چھٹی ہوتے کی ڈائری نکلی ہے پتہ نہیں یہ کس کس نے اس پہ رائٹ کیا ہوا ہے کس کس نے نہیں کیا وہ جیسے ہوتا تھا بچپن میں جب برڈز وغیرہ ہوتی ہیں یا ویسی جو ہے وہ اس زمانے میں یعنی آج سے کافی سال پہلے تو ڈائریز دیتے تھے زیادہ اب نہیں ویسے اتنی دیتے ڈائریز پتہ نہیں کیا کیا اس پہ لکھا ہوا تھا اور اتنا مطلب تھا ہم لوگ اتنے زیادہ خوش ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کا مزاق وہ کر رہے تھے کیونکہ بھائی کی بھی تھی بہن کی بھی تھی میری بھی تھی سب کی تھی نا تو ان پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے آج بہت زیادہ فن کیا اور یہ کچھ بکس پڑھی تھی تو ہمیں تو ان کا یاد بھی نہیں تھا پتہ بھی نہیں تھا تو مجھے جو ہے وہ پڑھنے کا ویسے بہت زیادہ شوق ہے آج کل تھوڑا سا کم ہوا وہ ہے تو اب میں ان کو ضرور پڑھوں گی تو یہ اتنا دھیر سارے کارٹنز تھے سامان تھا ابھی اور جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک سائٹ پہ رکھا ہے ان کو ابھی نہیں چھڑا کیونکہ بہت زیادہ وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک بکھیرہ ہو جاتا ہے وہ والا حال آج ہوا ہے اور یہ اتنی دھیر ساری چیزیں تھی کہ ان کو سنبھالنا اب مشکل لگ رہا ہے اور جب ہم صفائی کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی چیز اچھی ہے یہ بھی چیز رکھ دیں اور وہ کام بھی نہیں آتی ان کو گرایا بھی نہیں جاتا وہ کام بھی نہیں آتی پتہ نہیں کیوں ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا اور بہت سے شاپرز اور ایسے چیزیں جیسے امیہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو رکھ دو تو ہم کہتے ہیں جب صفائی کر رہے ہیں تو بس ان کو پینک دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو وہ نہیں گرانے دیتی تو وہ پڑی بھی رہتی ہیں چیزیں اور کام میں بھی نہیں آتی پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں آج ہم نے سیٹ کر کے رکھی ہیں کیونکہ آگے مطلب کچھ بھی پی پی ایسی کے لیے یا کسی بھی ٹیسٹ کے لیے ضرورت بھی بڑھتی اور یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ جو تھی ہماری مسٹیک تھی اوپل یونیورسٹی سے بی ایڈ کرنے کی میری بہن نے کیا تھا ہماری کسی کی ڈگری بی ایڈ کی نہیں اس کی نہیں ہے اوپن کی نہیں ہے لیکن فرسٹ ٹائم جو تھا وہ میری بہن نے کیا تھا اس سے اور بہت ہی مطلب بیڈ ایکسپیرینس اس لیے کہہ لیں کہ بہت زیادہ کھپنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے شاید ہمارا پہلی دفعہ تھا تو ہمیں اس لیے یہ فیل ہوا کہ اس میں تو بہت زیادہ مطلب کرنا پڑتا ہے کام نا اور اتنا زیادہ ایکسپینسیو بھی تھا کاسلی بھی تھا اس کی ڈگری لیکن جو اس کے علاوہ جو دوسرے کام تھے وہ بہت زیادہ تف تھے بہت زیادہ تف تھے لیکن الحمدللہ اب ہو گیا ہے تو شکر ہے ہو گیا ہے یہ جو ہیں وہ ٹیسٹ کی کچھ بکس پڑھیں ہیں سٹار اکیڈمی کی تو وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو آج جو ہے وہ بکس کا دن ہے تو بکس ہی بکس ہیں ہر طرف ہر جگہ آج ان کی تفصیلی صفائی ہوگی اور رکھی جائیں گی یہ کچھ بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ایٹ کے نائنٹھ کے یا اور بچے جو ہیں وہ گرامر کی یا کچھ ایسز وغیرہ یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں ہوں ہم نے پھر ان کو دینے کے لیے الگ رکھ دی ہیں کہ بچوں کی کام آئیں گی کیونکہ ان کو گھرانا یا ہمارے تو وہ کام کی نہیں ہے تو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہم بچوں کو دیں گے تاکہ ان کی جو ہے وہ امپرویمنٹ ہو پڑھائی میں تو وہ اچھے گریڈ لاسکے اچھے نمبرز لاسکے تو ہم لوگوں نے ان کے لیے رکھی ہیں تو یہ جو دوسری بکس ہیں ہمارے کام کی وہ رکھ لیں گے باقی جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں ان کا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں لیکن آج جو ہے ہمارا دن وہ اس لحاظ سے بہت اچھا رہا کہ پرانی یادیں کتابوں کا ایک قیمتی خزانہ جو ہے وہ ہمیں ملے جو کہ ایک امبار کے نیچے دبا ہوا تھا تو کچھ چیزوں کو تو لے کے اتنا روست کیلنگ کی ہے بہن بھائیوں نے ہم سب نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ کیونکہ بچپن کی چیزیں کچھ ملی پکس ملی اس کے اندر سے کچھ ایسی ڈائری اس کے اندر سے ہماری چھوٹی ہوتے کی بچپن کی جس کو دیکھ کر اتنا ہس رہے تھے اتنا ہسے ہیں ہم لوگ آج بہت زیادہ تو بس آج ہم نے ان کو کتابوں کو ویسے کتابیں کہتے ہیں آپ کا بہترین دوست ہوتے ہیں جب ہم تنہا ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح ہوتے پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اس وقت میں اس دور میں محسوس کرتے ہیں تو چلیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ